نمسکار دوستوں، سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں تو دوستوں، آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے اتنا مہتوپورن ہے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کے جیون میں بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے جی ہاں دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ سبھی کو بتائیں گے کہ آپ کے جیون میں یہ چھمتکاری گھٹنا ہر حال میں ہو کر رہے گی اور آپ کی نو اچھائیں پوری ہوگی جی ہاں دوستوں، ایسا موقع سبھی کو نہیں ملتا آپ بہت ہی قسمت والے ہیں جو آپ کو ایسا موقع مل رہا ہے اور ایسا موقع اپنا ہاتھ سے جانے مت دیجئے تو دوستوں، ویڈیو کو شروع سے انت تک دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سبھی سے ایک مہتوپورن بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سبھی کے لیے اچھے سے جانکاری کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں بہت چھانبن کرنے کی بات آپ سبھی کے لیے ہم بہت اچھے اچھے جانکاریاں لے کر آتے ہیں جو کی آپ سبھی کے جیون کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور دوستوں، ان سبھی کے لیے ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں بس ہم اتنا چاہتے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے چینل سے جڑ جائیں جن میں آپ کو ایک روپیا بھی نہیں لگے گا بس اتنا ہمارا آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا ہے، نیویدن ہے تو ہمارا بھاونا کو ضرور سمجھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سب وشیوں پر سمپورن گیان پردھان کریں دوستوں، ویڈیو بہت ہی بہمولے ہے اس ویڈیو میں آپ کے جیون سے جڑی ہر ایک سمسیا کا سمادھان مل سکتا ہے یدی آپ اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں کو اچھی طرح سے سمجھیں گے اور سمجھنے کے بعد ان باتوں کو اپنے جیون میں بھی لاغو کریں گے تب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جیون کچھ ہی دنوں میں بدلنا شروع ہو جائے گا جی ہاں دوستوں آپ کو اس دیوی کے بارے میں جانکاری ہونا بہت آوشک ہے اب تک آپ ان سے انجان ہیں لیکن انہوں نے آپ کی ہر سمجھ رکشہ کی ہے آپ کو بچایا ہے آپ کو بھینکر سے بھینکر پیڑھاؤں سے بھی مکت کرانے کا کاریا کیا ہے جی ہاں دوستوں کئی بار آپ کو سویانگ کو بھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا لیکن کسی کارن وش وہ کم ہوا اور آپ کو تھوڑی سی راحت ملی حالانکہ آپ کے جیون میں پریشانیوں کا دور ابھی سماپت نہیں ہوا ہے کیونکہ کچھ ضروری مولبود باتیں ہیں جن کے بارے میں آپ وچار نہیں کرتے ہیں یا یوں کہیں کہ کوئی آپ کو بتاتا نہیں ہے اور انہی لگاتار ہونے والی غلطیوں کی قیمت آپ چکا رہے ہیں لگاتار پریشان رہ رہے ہیں آپ کے دوارہ کیے گئے کرموں کا بھی صحیح پھل اچھت پرعنام آپ کو پرابت نہیں ہو رہا ہے منوانچت سفلتہ آپ کو مل نہیں پا رہے ہیں جی ہاں دوستوں آپ کے من میں کئی پرکار کے پرشن اٹھتے رہتے ہیں کہ آخر بھگوان آپ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں کیوں آپ کو حد سے زیادہ تکلیف مل رہی ہیں کیوں لوگ آپ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں جن کے ساتھ آپ اچھا کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے برائیاں کیوں ہو جاتی ہیں آخر آپ نے ایسا کیا کر دیا یا آپ کے ساتھ کیا ایسا غلط ہے کہ آپ کے کشت آپ کی پریشانیاں یوں کہیں کہ آپ کے دکھوں کے دن سماپت ہی نہیں ہو رہے ہیں دوستوں ہم ایک ایک کر کے آپ کے جیون کی ہر ایک بات کو وستار سے سمجھانے کا پریاس کریں گے آپ دھیان سے ویڈیو کو دیکھیں سمجھے کی آپ کے جیون میں کیا غلط ہے کیونکہ دوستوں پریاس تو آپ کو ہی کرنی ہوں گے اور پریاس کرنے کے لیے آپ کچھ صحیح گیان ہونا بہت آوشک ہے بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں اس سنسار میں جو کسی کو صحیح گیان دیتے ہیں لوگ اپنے من کے مطابق جانکاری کو توڑ مروڑ کر دوسروں کو دیتے ہیں اور بدلے میں ان سے پیسے یٹھتے ہیں تو جب آپ کو صحیح گیان کہیں سے پرابت ہو تو اسے اوشی لے لینا چاہیے کیونکہ جیون میں مکتی کا مارگ گیان کی راہ پر چل کر ہی پرابت ہوتا ہے دوستوں جی ہاں دوستوں ہیں اور ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کا گیان جو آگے ہم آپ کو ویڈیو میں دینے جا رہے ہیں پورے یوٹیوب پر کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا ایسا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ لوگ اس طرح کی باتوں کو بتانے کے لیے بدلے میں پیسے کی مانگ کرتے ہیں یا دوست لوگوں نے اس طرح کے ویعاپار چلا رکھے ہیں کہ لوگ دوسروں کو راہ کو پہنچاتے ہیں لیکن بدلے میں ان سے موٹی موٹی رقم بھی مانگ لیتے ہیں یا لے لیتے ہیں اور لوگ انہیں دیتے بھی ہیں بدلے میں انہیں سمادھان تو پرابت ہوتے ہی ہیں لیکن ہم آپ کو اتنی مہتپورن جانکاریاں مفت میں دینے کا کارے کر رہے ہیں کیونکہ دوستوں ہمیں آپ سے کسی بھی پرکار کا لالچ نہیں ہے ہمیں بس اتنا چاہیے کہ ماں کالی ہماری بھکتی سے پرسند نہ رہے اور دوسروں کے ہت میں ہمارے دوارہ کیے گئے پریاست سفل رہے بس یہی ہمارے جیون کا اور ہماری محنت کا ادیش یدی آپ کے جیون میں ایک پرسنٹ بھی بدلہ آتا ہے آپ کو لاپرابت ہوتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری ماں کالی کے لیے بھکتی سفل رہی ہمارے فون کا گھڑا بھر گیا اور ہمارا جیون بھی سفل رہا تو چلیے دوستوں ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروعات کرنے سے پہلے آپ سے ایک نیویدن ہے کہ کومنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جی ماں کالی لکھنا نہ بھولیں دوستوں ماتا کو اپنے جیون میں شامل کر لیں اپنے جیون کے ہر ایک مہتوپون کارے کو ماتا کو یاد کریں اور اپنے مہتوپون کارے کو ماتا کو سمرپت کریں جی ہاں دوستوں اس بھاو کے ساتھ اپنے جیون کی شروعات کریں گے یا اپنے دن کی شروعات تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جیون میں بدلاؤ آنے شروع ہو جائیں گے کیونکہ دوستوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو انسان ماں کو یاد کریں اور میں اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے جیون کو سندر اور سگم بنانے کے لیے آگے بڑھ کر نہ آئے جی ہاں دوستوں تو اسی لیے ہم اپنے ہر ویڈیو میں آپ سے یہ بات کہتے ہیں کہ ماتا کو یاد کر کے جائے ماں کالی اوشی لکھیں ماتا آپ کا ادھار اور کلیان کریں گے جی ہاں دوستوں کے ساتھ آپ سے ایک چھوٹا سا نویدن اور ہے کہ یدی آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ ہمارے پریاس کو سراہا سکتے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اوشی دیں اس سے ہمارا چینل پریوار بڑا ہوتا ہے اور ہمارا منوبل بھی بڑھتا ہے دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کے جیون کی ستھتی کچھ اس پرکار کی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ کی گرہ ستھتی اچھی ہے فلانا گرہ آپ کو لاب دینے جا رہا ہے اور آپ کے آنے والے سمیے میں الگ الگ پرکار کی لاب ملے گی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جیون میں کوئی بدلاؤ آ ہی نہیں رہا ہے آپ کے پریاس سفل ہوئی نہیں رہے ہیں آپ جو سوچ رہے ہیں وہ آپ کو پرابت نہیں ہو پا رہا تو گرہ ستھتی اچھی ہونے کے بعد بھی آپ کو لاب پرابت نہیں ہوتے ہیں الٹا ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے جیون میں کچھ اچھا ہونے والا ہے اس کی وجہ ہونے الٹا لگتا ہے اور آپ کے جیون میں برا ہونے لگتا ہے کچھ پریشانیاں آپ کے آگے آنے لگتی ہیں تو آپ وچار کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ انرث ہو رہا ہے کچھ غلط ہو رہا ہے یا پھر گرہ ستھتی جو بتا رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں دوست اس کے ایسا کچھ بھی نہیں ہے گرہ ستھتی جو آپ کو بتاتے ہیں لوگ غلط نہیں بتاتے لیکن اسے اچھی گرہ ستھتی کا یہ گرہوں کی سندر چال کا آپ کو صحیح لاب پرابت نہیں ہو پاتا ہے اس کا کارن کیا ہے دوستوں گرہوں کی جو ستھتی ہوتی ہے وہ ایک وشیش اورجہ کا نرمان کرتی ہے ہر گرہ کی اپنی ایک اورجہ ہوتی ہے اپنا ایک سوابھاو ہوتا ہے جب کوئی اچھا گرہ ہے آپ کے پکش میں ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے تو وہاں آپ کو لاب دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن آپ کے یہاں یدی نکاراتمک اورجہ کا واتاورن رہے گا تو وہاں لاب آپ کو پرابت نہیں ہوگا آپ کے دکھ تکلیف قم نہیں ہوں گے اور یدی آپ کے آس پاس نکاراتمک اورجہ کا واتاورن جیون بھر بنا رہے گا تب ہی آپ لاب پرابت نہیں کر پائیں گے منچاہا جیون جی نہیں پائیں گے یہاں تک کہ کسی بھی دیوی دیوتا کی قرپا تک آپ کو پرابت نہیں ہو پائے گی آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ اکسر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جیون بھر بھگوان بھولینات کو جل ارپت کیا ہے جیون بھر ہنمان چالیسہ کا پاٹھ کیا ہے لیکن دکھ تکلیف کبھی کم ہی نہیں ہوئے ہیں تو دوست اسی وشے میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بہت گہری اور بہت مول بھوت بات پتا چلنے والی ہے ہم آپ کو ایک ایسی وشیش بات بتائیں گے جس کو جاننے کے بعد ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کا جیون بدلنا شروع ہو جائے گا کئی لوگوں کے جیون میں بہت بڑے بڑے بدلاؤ آئے ہیں دوستوں ایشور کی روک ہی کرپا گرہوں کی بدلی ہوئی چال سب کچھ ان کے پکش میں ہونے لگا اور ان کی محنت کا انہیں صحیح پھل پرابت ہونے لگا کر آتمک ہے کہ آس پاس کی تب آپ کوئی اپائے بھی کریں تو آپ کوئی اپائے کا صحیح پھل پرابت ہوگا نہیں جی ہاں دوستوں جیسے کی کرز نیوارن کا کوئی اپائے آپ نے کر لیا اب کرز نیوارن کا اپائے کرتے ہی اورجہ اتپن نہ ہوتی ہے جیسے آپ نے بھگوان بھولے نات کا بڑکیشور مہادیو کا کرز نیوارن اپائے کیا تو اس سے بٹکیشور مہادیو کی سکاراتمک اورجہ آپ کے پاس آئے گی آپ کے جیون کو بدلنے کی کوشش کرے گی وہ شدھ سکاراتمک اورجہ ہے آپ کے آس پاس نکاراتمک اورجہ کا واتاورن ہے اورجہ بھی آپ کو سمپورن لابھ پردھان نہیں کر پائے گی اب آپ ایسے میں سوچیں گے کہ اپائے بیکار ہیں اپائے کا کوئی لابھ نہیں ہے جیون میں کوئی بدلاو تو آیا نہیں اس کا مطلب ہے جس نے اپائے بتایا اس نے جھوٹ بولا یا پھر جو اپائے ہے وہی بیکار ہے لیکن دوستوں نہ تو اپائے بتانے والا جھوٹ بول رہا ہے اور نہ ہی اپائے خراب ہے دونوں ہی اچھے ہیں کیونکہ ان اپائیوں سے دوسروں کو لابھ ہوئے ہیں تو آپ کو کیوں نہیں ہو رہے تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ کمی کہاں ہے اب کمی یہ ہے کہ آپ کو اپنی آس پاس کے اورجا کے نکاراتمک واتاورن کو بدلنا ہے اور یہ کاریاں کس کا ہے کیسے بدلیں گے آپ باہری پوجہ پاتھ کریں گے کسی بھی دیوی دیوتا کی کوئی انی پرکار کے کرمکانڈ کریں گے تو آپ کے جیون میں بدلاو نہیں آئیں گے تو اب آپ کے جیون میں بدلاو لانے کے لیے کون ذمہ دار ہے آپ کہاں جائیں کس کا سہارا ہے دوستو ہم آپ کو بتائیں کہ میں آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے اور وہ کام کیا ہے اب آپ دھیان سے سنیے دوستو آپ کے پریوار کی سمپون پریوار کی رکشہ کا ذمہ کس کے پاس ہے آپ سمجھئے آپ کے سمپون پریوار کی رکشہ کا ذمہ آپ کے پور کے پوروجیوں کے پاس یعنی آپ کے پتروں کے پاس ہے لیکن آپ کے سمپون کل کا پالن پوشن آپ کے سمپون کل کا بھلا برا وچار کرنے کا ذمہ کس کے پاس ہے کل دیوی کا جیون دوستو کل دیوی ایک ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہماری بہت کئی پیڑھیوں پہلے کسی پر کے پوروج نے پوچھنا شروع کیا تھا پھر وہ ایک سے چلا بنا اور پیڑھی در پیڑھی دیوی کی لگاتار پوجہ آرادھنا شروع ہوتا ہے کل دیوی کا کام کرتی ہیں یعنی کہ آپ کے سمپورن کل کی رکشہ کرنا آپ کے کل کا پوشن کرنا ان دیوی کا کاریہ ہو جاتا ہے تو جب تک یہ سلسلہ لگاتار چلتا رہتا ہے سب کچھ ٹھیک بنا رہتا ہے لیکن کئی پیڑھیاں گزر جانے کے بعد لوگ دھیرے دیوی کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک سمیں ایسا آ جاتا ہے جب لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ان کی کوئی کل دیوی ہے یا نہیں ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ بے شک بھول جائیں لیکن کچھ پیڑھیوں تک کچھ سمیں تک ماتا کی چھایا آپ کے اوپر بنی رہتی ہے اور آپ کے کل کی رکشہ ہوتی رہتی ہے لیکن جب لمبے سمیں تک ماتا کا کردار ہوتا ہے پوجہ پاٹ نہیں ہوتی ہے آج سے رشت ہونے لگتی ہے اور دھیرے دھیرے آپ جب جیون میں آگے بڑھتے ہیں تو ایک سمیں وہ آتا ہے کہ جب ماتا کی چھترچھایا آپ کے کل سے ہٹ جاتی ہے ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ نکاراتمک شکتیاں پھر آپ کو گھیرنا شروع کر دیتی ہے ہم نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ اپنے جیون میں چاہے کوئی کاریا کریں یا نہ کریں کسی بھی دیوی دیوتا کی پوجہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چار ہے لیکن آپ دو چیزیں اوش اپنے جیون میں شامل کریں پہلا کی اپنے پتر دیوتا کا پوجن اوش کریں اپنے پتروں کو مان سممان دیں اور ان کے نام کا ایک دیپک ڈکشن دشا میں اوش جلائیں دوسرا کی اپنی کل دیوی کو کبھی نہ بھولے کل دیوی کو یاد کرتے رہے اور ان کی بھی پوجہ آرادھنا لگاتار کرتے رہے جی ہاں دوستوں جو انسان یہ جو کاریا کرے گا چاہے ایسی ہی پرستطی کیوں نہ بنی رہے اس انسان کے جیون میں برا ہو نہیں سکتا ہاں جیون میں اتار چڑھاو آ سکتے ہیں لیکن ان اتار چڑھاو کی سنکھیا کم ہوگی تیورتہ طاقت کم ہوگی اور آپ کی سہن شکتی بڑھ جائے گی ایک دن وہ آئے گا جب آپ جیون کی ہر ایک وشم پرستطی سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اپنا منوانچت جیون خوشحال جیون جینا شروع کر دیں گے جی ہاں دوستوں آپ ہمارے کہنے سے ایک بار یہ کارے اوشش کریے جی ہاں دوستوں آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ اپنے مطر پوروجوں کا پوجن کیسے کرنا ہے تو آپ کو دو کارے کرنے ہیں بہت ہی سرل ہے آپ بس انہیں اپنی عادت میں شامل کر لیجئے گھر کی محلاؤں سے کہیے کہ جب روٹی بنائیں تو پہلی روٹی گائے کی اور آخری روٹی کتے کی اوشش بنائیں کیونکہ گائے اور کتہ دونوں ہی پتروں کی سوچنا جب بھی آپ گائے کو اور کتے کو بھوجن کراتے ہیں سمجھ گئے آپ کے پتر پرابت ہو جاتے ہیں اور آپ کو آشیروات دیتے ہیں آپ کے گھر کی رکشہ کرتے ہیں جی ہاں دوستوں جس انسان کے پتر پرابت ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں آشیروات دے رہے ہوتے ہیں اس انسان کے جیون میں وپتیاں کسی قیمت میں آ نہیں سکتی اور وہ جو بھی پوجا پاتھ کرے گا اس کا اسے پورا پھل پرابت ہوگا کیونکہ پتروں کا کام بھی ہے آپ کے آس پاس کی نکاراتمک ارجہ کو آپ سے دور کرنا اور آپ کے جیون میں شدھ سکاراتمک ارجہ کو بھر دینا لیکن اس سے بھی محتوپورن کاریہ ہے کہ آپ اپنے کل دیوی کل دیوتا کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں نام کا بھی ایک دیپک جلاتے ہیں کہ نہیں تو آپ کو ہم بتا دیں کہ کل دیوی کے نام کا دیپک آپ کے گھر کی دہری پر جلایا جاتا ہے جی ہاں تو تو آپ کے گھر کی دہلیز ہوتی ہے وہاں پر آپ کی کل دیوی یا دیوتا کا واس مانا جاتا ہے اب آپ سمجھئے کہ ماتا کا کتنا ادھک پرابہ ہے جب بھی کوئی نکاراتمک ارجہ آپ کے گھر میں پرویش کرنے کی کوشش کرے گی ماتا دہلیز پر کھڑی ملے گی اور آپ کی رکشہ کریں گے آپ کے کل کی رکشہ کرے گی اور نکاراتمک ارجہ کو وہیں سے دور ہٹا دیں گے تتر بتر کر دیں گے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنی کل دیوی یا دیوتا کے نام کا ایک شام کے سمیں جی ہاں دوستوں سندھیاکال میں اپنی دہلیز پر اوشی جلانا ہے اب ایسے میں کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ انہیں نہیں پتا کہ ان کی کل دیوی کونسی ہے یا کل دیوتا کونسے ہیں ایسے میں آپ اپنی کل دیوی کل دیوتا کا پتہ لگا سکتے ہیں اس کے لیے ایک بہت سندر سا اچھا سا پریوگ ہے سپنے میں آپ کی کل دیوی دیوتا خود آئیں گے اور آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا سنکیت اوشی دیں گے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے آپ کی کل دیوی اور کل دیوتا پریوگ ہم آپ کو ابھی آنے والے سمائے میں بتا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کے من میں اپنی کل دیوی دیوتا کے پرتی سمان اوشی ہونا چاہیے کیونکہ دوستوں بہت ساری ایسی نکاراتمک اوڑ جائیں ہوتی ہیں جو جیون میں پربھاو ڈالتی ہیں جیون میں پریشانیوں کا کارن بنتی ہیں اور ان نکاراتمک اوڑجا سے رکشہ کرنے کے لیے ہمیں سکاراتمک اوڑجاوں کا پورن سہیوگ چاہیے تو دیوی دیوتا جب ہماری رکشہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر ہمارا جیون پون روپ سے بدلتا رہتا ہے اور ہمیں اچھا اور سندر جیون پرابت ہوتا ہے تو اب دھیان سے سنیے کہ آپ کو کیسے پتا لگانا ہے کہ آپ کی کل دیوی کونسی ہے یا دوستوں یہ پریوگ آپ کا شروع ہوگا شکروار کے دن سے شکروار کے دن آپ کو رات کو نو بجے یہ دوست اور راتری کے سمیں ہی یہ پریوگ کرنا ہے نہاں دھو کر پوجہ پاتھ کرنے کے بعد آپ کو ایک جل کا کلش لینا ہے اور اس جل کے کلش کے اوپر آپ کو ایک ناریل ستھاپت کرنا ہے اور ناریل آپ کو اپنے کل دیوی یا دیوتا کو ابھی آپ کو پتا نہیں ہے لیکن آپ خالی کل دیوی دیوتا کے نام سے ستھاپت کرنا ہے اور اس ناریل پر آپ کو اوم لکھنا ہے وہ بھی حلدی یا پھر چندن کے ساتھ میں لال سندور کا بھی پریوگ آپ کر سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اب آپ اس کلرز کے اوپر ایک ڈھککن رکھیں گے اور اس ڈھککن کے اوپر آپ تھوڑا سا ان رکھیں گے گےہوں رکھ سکتے ہیں اور ان کے اوپر آپ اس ناریل کو ستھاپت کریں گے اور سات دنوں کا یہ پریوگ رہے گا سات دنوں تک یہ ناریل آپ کے گھر میں ستھاپت رہے گا اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ ایک گائے کے گھی کا دیپک جلائیں گے کرتی بھی یا کل دیوتا آپ جو بھی ہیں ہم آپ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ہمیں کسی نے نہیں بتایا ہے ہم نادان ہیں ہم آپ کے بارے میں بھول چکے ہیں لیکن اب ہماری اچھا ہے کہ ہم آپ کا پوجن کریں آپ کی پوجا پاتھ کے دوارا ہم اپنے جیون کا ادھار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ افسر پردھان کریں یہ آپ کو من ہی من سوچنا ہے یا یوں کہیں کہ ایسی آپ کو پرارتھنا کرتی ہے تو آپ کو یہ پرارتھنا کرنی ہے کہ ہی کل دیوی اور کل دیوتا آپ سپنے کے مادھیم سے ہمارا مارک درشن کریں اور آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں یدی ہمیں پتا چل جائے گا تو ہم آپ کی نیمت جیون بھر پوجا پاتھ کریں گے اور آگے سے آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیں گے یہ دوستوں آپ کو یہ اپنے من میں وچار کرنا ہے آپ کچھ حصے الگ بھی وچار کر سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بس آپ کو اپنی کل دیوی دیوتا کے بارے میں یہ ہون کرنا ہے کہ آپ آئیے اور ہمیں سپنے کے مادھیم سے کوئی سنکیت دیجئے کہ آپ کون ہیں ہم آپ کی پوجا آرادھنا کرنا چاہتے ہیں جہاں دوستو آپ سات دن تک ایک کریے یعنی کہ شکروار سے آپ اس پریوک کو کرنا شروع کریے اور نیمت کرنا ہے آپ کو اس پریوک کے دوران اپنے خانپان پر بھی دھیان دینا ہے یعنی کہ شدھ ساتوک بھوجن لینا ہے اور ہو سکے تو لہسن پیاج کو بھی تیاغ دینا ہے دوستو اب آپ کسی وشیش سادھنا کو کر رہے ہیں اور سادھنا کو کرنے کے نیم یہی ہوتے ہیں کہ بھوجن ساتوک ہونا چاہیے برہمچاری کا پورن رپ سے پالن ہونا چاہیے تو سات دنوں تک آپ کو ان سب باتوں کا دھیان رکھنا ہے اور سب سے مہتوپورن بات کی آپ کو جتنا ہو سکے اتنا ستیورت کا پارن کرنا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے چاہے آپ کا کام بنے یا بگڑے آپ کو جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا ہے بس آپ ایسا کرئے سات دن کے اندر اندر کل دیوی یا دیوتا جو بھی ہے آپ کے آپ کو سپنے کے مادھیم سے سنکیت دیں گے اور آپ کے ہونے کا احساس کرائیں گے اور آپ کے کل پر آپ کے پریوار پر ان کی چھتر چھایا پھر سے ستھاپت ہو جائے گی جی ہاں دوستوں دیوی دیوتا ہمارا ڈھونگ ہمارا دکھاؤ نہیں چاہتے یہ تو ہمارے بھاو سے پرسند ہو جاتے ہیں آپ ایسا بھاو کریں گے اور آپ کے جیون میں بدلہ آنے شروع ہو جائیں گے تو آپ کو یہ کرنا ہے اور آپ اس بیچ میں ایک دیپک اپنے گھر کی دہری پر مدھی میں رکھنا ہے دوستوں نا ادھر نہ ادھر دیپک اپنے گھر کی دہلیز کے مدھی میں اپنی کل دیوی دیوتا کے نام سے جلانا اب شروع کر دینا دوست کو وش کرنا نہ پتا ہو لیکن آپ جلائیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی سنکیت اوشش ملے گا پھر جب آپ کو سنکیت مل جائے تو پھر آپ پورے ودھی ودھان سے ان کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیجئے اپنے گھر کے انیے سدسیوں کو بھی پریرد کریے اور ان کا جو بھی وشیش دیوی ستھان ہو وہاں پر جا کر ان کے درشن کر کے پرساد بغیر ہے اوشش چڑھا آئی ہے بس آپ دیکھیں گے آپ کا جیون بدل جائے گا دوستوں دیوی جو آپ سے ناراض ہو چکی ہیں وہ پھر سے آپ کے گھر میں آ جائیں گے آپ کے گھر کی رکشہ کریں گے یہ بہت آوشش ہے دوستوں جب تک آپ ان کاریوں کو نہیں کریں گے ابھی ہم نے پتر کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی ہے کسی انے ویڈیو میں کریں گے لیکن پھر کے لیے آپ فیلحال دو کار یہ کر سکتے ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ روٹی والا اپائے آپ کر سکتے ہیں دوسرا کہ آپ ہی کے دیپک اپنے گھر کی دکشن دشا میں چلا سکتے ہیں اب ایسے میں آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ دیپک کی باتیں کی جو لاغ ہوگی وہ اتر دشا کی اور ہوگی اور دیپک آپ کا گھر کی دکشن دشا میں رکھا جائے گا بس یہ دو دیپک آپ رکھئے کل دیوی کے نام سے اور ایک مطروں کے نام سے اور آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے نکاراتمک اورجا میں چھپنے لگیں گے اور آپ کے گھر میں آمدنی بڑھنے لگے گی اور سب سے مہتپون بات کی جو بھی پیسہ آپ کے گھر میں آئے گا وہ روکے گا بھی اور اچھے کاریوں میں خرچ ہوگا جی ہاں دوستوں گھر کے بچے بھی بڑوں کا سممان کرنا شروع کر دیں گے بات مانیں گے اور گھر کی انتی ہونے لگے گی تو یہ سب پربھاو آپ کے جیون میں آنے لگیں گے جی ہاں دوستوں یہ تو تھی جانکاری کی کون سی دیوی ہے جو آپ سے ناراض ہونے والی ہے یدی آپ کے من میں کوئی پرشن اٹھتا ہے اس ویڈیو سے سمبندھت آپ کمنٹ کریں ہم آپ کے پرشنوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے اور آپ کو جو بھی سروشریشت جانکاری ہوگی وہ دینے کا پریاس کریں گے آپ کا جیون سندر ہو سورگ کے سمان ہو پھولوں کے سمان آپ کا جیون میں کے بس یہی ہماری کامنا ہے اسی کامنا کے ساتھ آج کے اس ویڈیو کو ورام دیتے ہیں کمنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائے ماں بھدرکالی لکھیں ماتا آپ کا ادھار کریں گی کلیان کریں گے آپ کا جیون سندر اور سرل ہوگا اور یدی ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو پسند آئی ہے تو پھر ویڈیو کو لائک اوشش کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے گیانوردھک ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد جائے ماتا کی